روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین کا حلقہ حباب میں خوش آمدید اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سچی بات کا ایک اہم انکشاف جو کل سے آج تک زیر بحث ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں روزنامہ پاکستان یہ ہمارا نیوز پیپر روزنامہ پاکستان جس نے سی ای او ایس کے نیازی نے کہا کہ چودری نصار کو قومی سیاست میں اہم کردار ملنے والا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کردار وزارت سے بڑا ہو سکتا ہے میرے حساب کے مطابق تو چودری نصار کو وزارت نہیں اس سے بھی بڑا عوضہ ملنے والا ہے میرے خیال میں اس ٹیم وہ بہت اہم پاکستان میں عوض کا بہت اہم رول بننے جا رہا ہے پاکستان میں یا پنجاب میں صاحب پنجاب میں بن جاہاں اگر پنجاب میں ہی ہو اول تو پنجاب سے ہی اوپر ہو جائے گا اگر پنجاب میں بھی ہو تو پنجابی آسف صاحب میں آپ کو بتا ہوں نا کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب جس کے ساتھ ہے جو پنجاب کے پاس ہے تو وہی معاملات کو چلاتا ہے اور میرے خیال ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے چھیڑی دیا تو میں جو ابھی دیکھ رہا ہوں جو اور لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا بہت اہم رول پاکستان میں بننے جا رہا ہے چودری نسار جو ہے ایک بہت کامپیٹنٹ ایک بہت ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہے اور ان کی ایک بڑی طویل اپنی ایک تجربہ ہے اور ایسے بندے کو پاکستان کے لیے یوٹلائز کرنا بڑا ہی ضروری ہے اگر ان کے پاس ان کے ہاتھ میں اہم رول ہوگا تو آئی ایم شور کہ وہ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے جہاں بھی ان کو ڈیوٹی ملے وہ وہ اچھا کریں گے ناظرین اس کے علاوہ اس وقت امران خان امریکہ کے دور پر ہیں ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور بڑی اہم باتیں ہوئیں ان اہم باتوں میں اسی سرزمین پر یعنی امریکہ کے اندر پرائیم منسٹر نے کہا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب پرویز مشرف نے جو جو بلند بانگ قسم کے دعوے کر دیئے تھے وعدے کر دیئے تھے وہ پورا ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں افغانستان کی اور اس کے بعد کے پاکستان کے حالات کی ساری ہسٹری کے وہ دعوے جب یا وعدے پورے نہیں ہو سکتے تھے تو پھر ڈوم اور ڈوم اور آتا رہتا تھا ناظرین جو پرائیم منسٹر نے ایک بات کی اسی بات پر ایس کے نیازی کی بھی ایک کولمز کی جو کتاب ہے ہلکہ حباب اس کے میں ہم نے کلیدی جملے نکالے اس میں ایک جملہ موجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو پرائیم منسٹر عمران خان کی بات بتاؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ بھارت پلواما کی طرز کا کوئی حملہ کر کے اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال سکتا یعنی وہ اس حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا سکتا ہے ایس کے نیازی نے یہ جو ہم اتنی بڑی امریکہ کے ساتھ افغانستان کے سلسلے میں رہے اور جس کا ہم نے مقصان بہت زیادہ اٹھایا اور اس سے نکلنے میں بھی ہمیں بہت وقت لگ رہا ہے حتیٰ کہ ہماری معاشی معاشی صورتحال جو وہ بھی معاشی صورتحال بھی اس پہ اثر انداز ہوئی کتاب ہلکہ حباب میں کلیدی جملوں میں ایک لائن موجود ہے کہ افغانستان میں موجود بھارتی کانسل خانے پاکستان کے خلاف سازشوں کی آماجگاہ ہیں یعنی ایک تو یہ ایس کے نیازی نے لکھا اپنے کولم میں جس کا ہم نے کلیدی جملہ نکالا آپ کے سامنے پیش کیا پرائم نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ بھارت پلواما کی طرز کا حملہ کر کے کوئی بڑی سازش کر سکتا ہے اور پھر ایس کے نیازی نے کہا کہ افغانستان میں بھارت کے کانسل خانے اماجگاہ ہیں پاکستان کے خلاف سازشوں کی یعنی ایک تو ہمارا دشمن بھارت ہے اور دوسرا جو افغانستان ہے ہمارا مسلم برادر ملک اگر وہاں بھارت کے کانسل خانے اماجگاہوں ہیں جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں اور طریقہ کاروضہ کرتے ہیں اور پھر کانسل خانے اس لیے ہوتے نہیں ہیں ایکچلی تو وہ اپنے ملک کی تنمائندگی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح یہ ہمارے لئے مشکل یہ ہے کہ ہمارے لئے دو قریبی ہمسائے خطرناک ثابت ہوا کرتے ہیں یا سام ٹائم ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر ہماری زماداری بہت بڑھ جاتی ہے کھل عام پرائم نیسٹر نے کہا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو بڑی تباہ کن ہوگی پاکستان گروپ آف کمپنیز کے سی اے او نے جو سب سے پہلے چودری نے سار کے حوالے سے کہا کہ اہم رول ملنے والا ہے وزارت سے بھی بڑا ہے اور پھر یہ امریکہ کی جو ابھی دورہ ہے پی ایم کا یہی ہمارا سارا باتچیت کا سلسلہ رہے گا ہلکہ عباب میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہلکہ عباب چکے پروگرام ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے کیونکہ وہ ایک کتاب پر مبنی ہے اور اسی کتاب میں پرائم منسٹر کے وہ کولم موجود ہیں جو ان کی ایک پالیسی کی صورت میں بھی تھی ہم نے یہ بات اس لیے دورہائی کہ میرے ساتھ اس وقت دو مہمان ہیں اس وقت میں ان کا تعرف کروا دوں پہلے مہمان پی ایچ ڈی سکولر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ان کا سبجیکٹ مہر منور حلکہ عباب میں خوش آمدید میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ جانی پہنچانی شخصیت ہیں تجزیہ کار ہیں اور پھر سپوکس مین ہیں گورنمنٹ آف پنجاب پی ٹی آئی کے تو اس کتاب میں جو خان صاحب کے کولم ہے اس کی اہمیت کو وہ جانتے ہیں کہ ایجنڈا پالیسی کیا تھی وہ بڑی اچھی طرح کمپیریزن کر سکتے ہیں انجین ایر افتخار احمد چودری ہلکہ حباب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ پہلے تو اس پر بات کریں گے چونکہ آپ کا ہے انٹرنیشنل لیشن سبجیکٹ تو یہ جو پی ایم کا دورہ ہے یو ایس اے کا اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بڑی واضح کر دی کہ ہم کوئی بھی جنگ ہوئی تو خطرناک ہوگی اور پھر یہ کہ ہم اب کسی کے مفادات کے لیے جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور پھر ایس کے نیازی نے لکھا کہ بھارتی کون سلخانہ جو افغانستان میں وہ بھی آماج کا ہے یہ جو منظر ہے سارا اس پر کیا کہیں گے میڈم میں جو پرائیم نیسٹر کا جو ڈیووس میں جو انٹریکشن ہے وہاں ان کا جو وزٹ ہے اس میں دو چیزیں انہوں نے بڑی لاؤڈ ان کلیر کہیں ہیں پہلی یہ کہیے کہ ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے جو پالیسی پلینرز ہیں انہوں نے یہ ریالائز کیا ہے کہ پاکستان نے جس طرح پہلے افغان بار میں انوال ہو کے اپنے آپ کو انوال کر کے اور جو ہم بغت رہے ہیں ابھی تک تو وہ اب ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو پی ایم نے جو دوسری بات کہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار پی ایم الٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی طرف سے بھرپور ریٹیلیشن ہوگی اور پاکستان نے اس چیز کو ڈیمنسٹریٹ کر لیا لاسٹ یر فیبروری میں کہ جب ہم ان کے دو انڈیا ائر فورس کے ہم نے تیارے مار گرائے جب انہوں نے وائلیشن کی اور وہاں پہ جو پلواما کے بعد ساری اوورال جو سیچویشن ڈیولپ کی تو پاکستان نے یہ ایک اپنی نہ صرف کیپیبلیٹی کو ڈیمنسٹریٹ کیا بلکہ اپنی ایک ویل کو بھی ڈیمنسٹریٹ کیا کہ اگر انڈیا کچھ کرے گا تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس صرف کیپیبلیٹی ہم اس کو یوز بھی کریں گے اپنی ٹیریٹوریلیر سوورنٹی کو لیکن پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ یہ بھارت آئندہ بھی ایسی سازش کر سکتا ہے اچھا کیا انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ ایک سازش جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے یا وہ جس طرح گرویہ کرتا ہے نیازی کی کتاب سے ہے جو کہ ہلکہ ہے باب کے نام سے ہے پرائیم نیسٹر اس میں بطور کولم نگار موجود ہیں ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کا انٹریویو موجود ہے پرائیم نیسٹر نے جو اس وقت کولم لکھے تھے وہ وزیراعظم نہیں تھے اٹمینز کہ ان کی وہ پولیسی تھی وہ ایجنڈا تھا جو وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے تو کیا پہلے تو میں یہ کمنٹس لوں گی اور پھر ساتھ ہی یہ کہ چوہدری نیسار کا اس کے نیازی نے کل سے انکشاف کیا اور آج سارا دن یہی بیض ہوتی رہی ناظرین کل میں ایک بڑے فورم پر بیٹھی ہی تھی جس لمحے اس کے نیازی کا پروگرام میں یہ انکشاف ہوا اور اس کی بات شروع ہوئی بڑے سکوالرز بیٹھے ہوئے تھے تو سب ہی پھر اس کے ہر ہر پہلو پر بات کرنا شروع ہو گئے تھے ابھی ہم افتخار صاحب کی طرف جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ آئیشہ آپ نے مجھے یہ عزت بکشی کہ میں اس خوبصورت موضوع پہ اپنی گفتگو کر حلقہ حباب کتاب مجھے پچھلے دنوں جب پروگرام میں آیا تو مجھے یہاں دی گئی میں نے اس کا کچھ اسے پڑے اور بڑے دلچسپ ماشاءاللہ تحریریں ہیں جس طرح وہ دلچسپ گفتگو کرتے ہیں اس طرح پہلی بات ہو میں مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ نے اس کو ترتیب دیا یہ ایک انتہائی خوبصورت کتاب اس کی مثلا جل بندی اور آگ یہ بڑی پیاری چیز تھی اور مجھے یاد آیا کہ آپ نے نظامی صاحب کے بارے میں جب تک میں زندہ ہوں یہ کتاب کی تھی میرے لیے چونکہ آپ نے ذکر کیا افتخار صاحب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے لیے میں یہ بات یہاں کلیر کرنا چاہتے ہوں کہ میرے لیے ایک لیجنڈ صحافی مجید نظامی کی بائیو گرافی لکھنا اور پھر دوسرے لیجنڈ صحافی ایس کے نیازی کی کتاب میں شامل ہونا میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے لیے یہ بہت ہی عزاز کی بات ہے میرے لیے دوسرا بڑا عزاز یہ ہے کہ ان دنوں آپ کے انسپنٹ اس جہانے فانی سے رخصت ہوئے تھے تقریب میں میرے خیال میں سترہ سال پہلے میں آپ کے گھر میں گیا تھا اور وہ کتاب بھی دیکھی اس شخص کو بھی میں دیکھا جدہ میں پیزیرائی بھی کی مکہ اور مدینہ مناؤرہ مگذرہ اور یہ بہت ہیے بھی انسپنی دائیں کہ انسپنی دائمے والعلی اور کتاب میں سے کچھ وہاں نے کمosing طرح کیا تھا بہت حوالی اے روحی نیکی دیات فاشتا ہے امران خان کے خیل سے کمیلے سے دردی سے خان صاحب نے آپ کی اطلاع کیلئی کہ امران خان جو پرائم میسٹر انہوں نے پی ایم حاوس میں امران خان ملاقات کی تھی اور اس کتاب کا فیتہ کھول کر اس کی افتتا کیا تھی اور وہ کالم نگار کی حصیت سے بھی مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو چند کالم نویس ہیں اس میں میں بھی ایک شامل ہوں اور وزیراعظم ہمارے کالم نویس بھی رہے ہیں اس طرح میرے بھائی مسادق گمن لکھتے ہیں تو مجھے بڑے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کالم نویس کی حصیت سے میں اپنے قاعد کو ڈسکس کر رہا ہوں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہلکا اباب میں پی ایم جو ہے وہ کالم نگار کی ہے اور ہم سب کالم نگار اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں ہمارے کبیلے کا شخص ہوا نا میں کوئی نیازی پتھان تو نہیں ہوں لیکن کالم نویس کبیلے کا ایک فرد میں لکھتا ہوں بایس افتخار کے نام شخص ایس کے نیازی میں بطور کالم نگار جگہ دے کر اس سمانے میں اور پھر کتاب میں شامل کر کے ایک تاریخ رقم کرتے ہیں وہ کامی کامیر کا محسوس کر رہا ہے میں نے ایک تاریخ رہا ہے اور ہم شرپ دور میں جیل تک لے گئے لیکن ہم نے چھوڑا ہے اور کالم نویسوں کے فیملی ہیں جو دردی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوت پیدا کردے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے احساس کرتے ہیں یہی چیز ہے ہلکا احباب میں ہلکا ایارا مہا پہ سعودی عرب بیٹھ کے بات کرتے ہیں افتخار صاحب آپ کی طرف یہ ہم نے آپ کو رزنام پاکستان دکھایا ہے چود نسار قومی سیاست میں کردار ادا کرنے والے اور وہ وزارت سے بڑھوں گا میں چاہتا ہوں آپ پانچ منٹس پر سوچ لیں بڑی زبردست گفتگو کریں مہر منور یہ جو کانسل خانے ہوتے ہیں ہمارے ہر ملک کا دنیا کے تمام مالک میں ہمارے ہاں بھی ہماری امبیسیز بھی ہیں ہمارا فورن آفس بھی ہیں اب جو کانسل خانے اصل میں تو ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی ساری چیزوں کو وہاں انٹریڈیوز کروائیں جس میں کلچر بھی ہے جس میں سیاست بھی ہے صحافت بھی ایسا تو وہ اپنے ملک کی نمائمگی کرتے ہیں لیکن یہ جو ایس کے نیازی نے کہا کہ بھارتی کانسل خانہ جو ہے وہ اماجگاہ بن جاتا ہے ہمارے خلاف سازشیں کرنے کی تو کانسل خانہ بھارت خود بھی کافی ہے اپنے ملک میں بیٹھا ہوا سازشیں کرتا ہوا تو کانسل خانہ بھی ایک دوسرے ملک میں بھی ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے یہ کیا رول ہے؟ دیکھیں ہمیں اس کو یہ جو بھارت کی جو فوٹ پرنٹ ہے نا افغانستان میں جو بھارت نے اتنی زیادہ وہاں پر اسپیس گین کی ہوئی ہے تو اس کو ہمیں ایک تاریخی پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا تب ہی ہمیں یہ بات جا کے اس سمجھ میں آئی آپ دیکھیں جو ہندوتوہ کی فلسفی ہے نا وہ صرف کلچرل فلسفی نہیں ہے بلکہ وہ تیریٹوریل فلسفی بھی ہے ہندوتوہ والے یہ کہتے ہیں جو اس کے پروپوننٹس ہیں کہ جی وہ ان کا ایک کانسپٹ ہے فادر لینڈ کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے لے کے پاکستان شریل لنکا یہ سارا جو ایریا ہے نا بھرے سگیر کا وہ جو ہے نا وہ ہندو اوہرال ایریا ہے وہاں کا جو کلچر ہے وہاں کی جو ساری چیز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پورے ایریا پہ اثر سوک ہونا چاہیے جسرہ امریکہ اپنے جو جو ساؤتھ امریکہ ہے اور دوسرا جو اس کے ایمیڈیٹ ایریا ہے اس کو وہ ویسٹرن جیسے آپ کہتے ہیں ہیمیسفیر وہاں پہ جسرہ وہ اس نے اپنا سفیر آف انفلیونس بنایا ہوا ہے تو انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ ریجن میں میں اپنا سفیر آف انفلیونس بناوں اچھا اس کی راہ میں جو انڈیا جو ہجمنی ہے جو علاقائی بالا دستی کا جو خ فاہب ہے اس کے راہ میں ایک رکاوٹ ہے وہ کون ہے وہ پاکستان ہے نہ وہ دم خم ملیٹری کیپیبلٹی سری لککہ میں ہے نہ نیپال میں ہے نہ بنگلا دش میں ہے وہ لوگ تو کچھ نہیں ہماری طرح سے نہیں بلکل اچھا اب اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو پاکستان جو ہرڈل ہے انڈیا کے ریجنل ہیجمنی کا جو ایمبیشن ہے فاہب ہے اس میں جو ہرڈل اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انڈیا نے سوچا کہ پاکستان کو ایک تو ڈائریک وہ ہمیں تھریٹن کرتا ہے دوسرا انہوں نے سوچا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اب افغانستان کے ساتھ ہمارے کوئی ریلیشن اتنے اچھے نہیں ہے جو بھی اس کے وجوہات ہوں تو انڈیا نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیشن اپنے اچھے کی اور وہاں پہ اب انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا جو ہے نا امریکہ کے بعد یورپی یونین کے بعد جاپان کے بعد جو ہے نا وہ چوتھا بڑا جو ہے وہ ڈونر ہے انڈیا افغانستان کا تقریبہ انہوں نے تھری پوائنٹ جو ہے نا پلس بلین ڈالرز افغانستان میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ کیوں انویسٹمنٹ وہاں پہ کی ہوئی ہے وہ اس لیے تا کہ وہاں پہ ان کا لیوریج ہو اور اب بات ہے آپ کی جو مین آپ کا پوائنٹ تھا کہ کاؤنسلیٹس اور وہاں پہ جو ان کے جو سفادر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے بہت زیادہ اسپیشلی ان ایریاز میں جو پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بورڈرنگ ایریاز ہیں پروونسز ہیں شہر وہاں پہ انڈیا کے جو وہ ہیں وہ ان ایکٹ ایکٹویٹیز ہیں ان میں وہ انوالڈ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہاں سے جو ٹی ٹی پی ہے وہاں پہ ان کو سپورٹ دینا اور مختلف پاکستان میں جو تقریب کاری کی جو کاروائیاں ہیں وہاں کے افغان جو انٹلیجنس ایجنسی ہے انڈی ایس اس کے ساتھ مل کے رو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے وہ کاروائیاں یہاں پہ کرتے ہیں پاکستان میں تاکہ پاکستان کو ملٹری اوورسٹریچ کیا جائے صرف کاروائیاں نہیں کرتے بلکہ دیکھیں ان کی ہمارے جو جغرا افیائی ہے سردیں ہیں بلوچستان ہے کشمیر آزاد کشمیر ہے ان کے اندر تک ان پر بڑی گہری نظر ہے ایسے وہ میں نہیں سمجھتے کہ جو ایس کے نیازی نہیں لکھا نا کہ افغانستان میں بھارتی کونسلخانہ پاکستان کے خلاف سادشوں کی اماز جگہ ہے بھارت نے جو وہاں افغانستان میں کونسلخانہ بنایا ہے وہ بجائے بھارت کی نمائندگی کرے وہ ٹوٹلی سارا ٹائم ہمارے خلافی ساری سادشیں کرتے رہتے ہیں اور ان میں ٹارگیٹڈ ان کے ایریاز ہیں بلوچستان کشمیر یہ تو ابھی اس پر دوبارہ بات کریں گے یہ ہونا نہیں چاہیے کونسلخانہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے نسبتاً وہ ساری انرجی دشمنی میں ضائع کرتے ہیں چونکہ ان کے اندر نیگٹیوٹی ہے ہی ہے تو وہ باز تو نہیں آئیں گے اس بات سے ہمیں نہ صرف بھارت کو بلکہ افغانستان کی طرف سے آنے والی بھی سادش کو دیکھنا پڑ جاتا ہے انجینئر افتخار یہ جو بات ہوئی ہے کہ چودر نصار قومی سیاست میں اہم کردار ادا کر اس کے نیازی نے کہا اس کے نیازی نے کہا اس پر کیا کہیں گے آپ پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب پی ٹی آئی کے سپورکس میں ہیں دیکھیں جی اس کے نیازی صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے پرائیٹر ہیں دانشور ہیں لیکن میرے خواہلے ہیں انہوں نے تاریخ کو ڈیڑ تو نہیں فکس کی کہ وہ کردار ادا کریں گے ہے یہ سکتا ہے اس سے دForm باکڈر آئی سے آپ کو ڈیڑا ہوتا ہے سکتا ہے اچھے پوائنٹ پر رہے ہیں یہ ایک بہتر بڑے جیپ رہا ہے کہ بزدار فیل ہو گیا یہ اپتخار صاحب یہ ایک وقت رہے ہیں اسے پونٹ اور وہ راہے ہیں جس táfレہ سکتا ہے وہ آویلیبل ہو گئے تو ان کو ہم شامل کر کے اور آپ کا میں یہ والا جو آپ کا سارا پوائنٹ ہے یہ میں جا رہی ہوں کہ بڑی توجہ سے ہم اس کو لیں اور اچھی طرح سے سنیں آپ کو تو مائر کانون عارف چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ہلکہ اب آپ کی زینت آپ بن چکے ہیں اور ہلکہ اب آپ میں بڑے اچھے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں آپ نہیں بھی ہوتے تھے ہم آپ کو شامل ہی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی شاعری اور پنجابی شاعری اور ساری چیزیں زندہ رہتی ہیں عارف چودری مجھے آپ کو سامنے دیکھ کے نا ایک چیز یاد آگی کہ ایس کے نیازی نے لکھا کہ میں صحابت کے اس خاردار میں انٹر تو ہو گیا اور بڑا محجب کر رہا ہوں تو کبھی کبھی میرے سامنے سوال آ جاتا ہے بلیا کی جانا میں کون کبھی کبھی جین میں کیا آتا ہے جی بلیا کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون اصل یہ بات وہ ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے آپ کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں اپنے آپ کو تکبر اور غرور جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوا اور میں سمجھ گیا ہوں سب کچھ سکرات نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات ان کی دکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یونان کے لوگوں کا میرے ساتھ یہ فرق ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا دنیا کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا اور یہ یونان کے لوگ ان کا fifty یہ ہے کہ انہیں کچھ پتا بھی نہیں ہے یہ جانتے بھی کچھ نہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کچھ نہیں جانتے تو اسی طرح یہ جو آپ اپ بات کر رہے ہیں چود نسار صاحب کے رول کے بارے میں میں آپ سے ارز کروں کہ چودری نصار صاحب کا بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں آپ آپ انٹر ہوئے گا چودری صاحب چودری نصار ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ چودری نصار کا کوئی رول مستقبل قریب میں ہو اس کی بجائے یہ ہے کہ اس طرح کا شخص کسی کے وہ جو اپنے آپ کو ہر لیاسے میں ان کی اتنی میں بڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی خودکشی ہوگی کہ اگر یہ چودری نصار صاحب کو کہے گے کہ یہ پنجاب کے تھی برسے بنے اتنے آمد تو پی ٹی آئی والے نہیں ہو سکتے اب تک انہوں نے کافی کچھ کر لیا ہے اپنے خلاف لیکن اتنی بھی خودکشی کامت کم نہیں کریں گے اچھا چودری صاحب عارف چودری صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو مطلب ہو سکتا ہے اب انہوں نے میں تھوڑی کم بھی کر دی ہو میں چودری افتخار کو یعنی دونوں چودری کو آپ آمنے سامنے لارہی ہوں کیا کہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آرف چودری کی گفتگو میں آپ بھی شامل ہو آرف چودری صاحب سب سے پہلے اسلام قبول کیجئے انجینر افتخار چودری نے برسا ہوئی ملکات تھی ڈاک شو پر پیٹھے تھے یہ جو آپ نے بات کیا ہے یہ بڑی سبرست بات ہے بلکہ آج میں کالم مکمل کر کے بھی یہی آئی ہوں اور اس میں تو ظاہر ہے کالم میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ عوامی زبان ہوتی ہے تو میں نے یہ کہا کہ چلے وہ کارتوس اور اسمان بزدار یہ ٹائٹل میں رکھتا تھا اور اس میں یہی بات میں نے کی تھی کہ جو شخص جو اپنی ذات میں ہی زندہ ہے اور اکسی سے ہاتھ میں لاکے بھی راضی نہیں ہے اور پرانے جاگردانہ نظام کی طاعت اپنے پٹواریوں سے اور اپنے لوگوں سے کام کرانا جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم وہ دن بھولے تو نہیں ہیں جب انہوں نے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں ہیں اور آسو گیس چھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ خلیے بھول جانا چاہیے وہ میں والی بات ہو سکتا ہے وہ کام کر دیا نہیں نہیں وہ نہیں ہوتا انسان جو ہے وہ میرا خیال میں آپ سب راضی ہوں گے اور میں ساتھ بیٹھا ہوں میرا بائی بڑے اچھے دانشوار ہیں بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہے اس بات سے موافق ہوں گے کہ انسان جو کچھ بننا ہوتا وہ چالیس سال تک بن جاتا ہے کیوں چادری عارف صاحب میں چاہ رہے ہوں عارف صاحب یہ بات ان کی درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد نبوورت آئی تھی اور یہ دور ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے چالیس سال تک اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے اس کے اندر پھر بدلنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے اور خاص طور پر جس طرح کے لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان پر زیادہ زور اس لیے بھی کہ میں صحیح یقین مانے کہ میں نے اس دور میں ایک پشین کوئی کی تھی جب الیکشن کے کوئی کہہ رہا تھا نہیں وہ انہوں نے گاڑی کا نشان لے لیا ہے موٹر کار کا اور وہ فلاک کا جیب کا اور وہ نمہندگی اسٹیبلشمنٹ کی کر رہا ہے میں نے کہا وہ کسی کی کوئی نمہندگی نہیں کہہ رہا ہے تاثر جو بھی وہ دے رہے اس سب کچھ کے باوجود یہ میرا اندازہ ہے اور میری پشین کوئی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کو دیکھا ہے میں نے ان کی شکریت کا جائزہ لیا ہے وہ مطلب ہے جو شخص اوپر اوپر رہتا ہے نا جس میں گہرا ہی نہ ہو دنیا میں سب سے زیادہ صلاحیت کسی کی وہ سیکھنے کی ہوتی ہے کہ بہت ایسے لوگ میں نے زندگی میں دیکھا ہے جو بالکل ویڈیو کر ہوتے ہیں لیکن جب وہ سنتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں تو وہ کامیاب آپ کے سامنے منظور بٹو کی مثال ہونی چاہیئے منظور بٹو اچھی مثال دیا عرب صاحب آپ نے اصلاحیت سننے کی ہے اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی ہے اور ان کے دکتہ نظر کو سننے کی عصرے سے اور میں نے انہوں نے کامیاب دیکھا اسی طرح جو شکس چھو تھے ایسے ایسے بندے کے ایمد زیادہ کیا سا شکس چھو آمد تھا اس میں یہ صلاحیت تھی کہ لوگوں کو بہت تھامر سے سنتا تھا ایسے تھا اور کسی دیر تک اسے کام جا رہا اسی طرح میں آپ کو اعت کروں کہ ایسے انکساری چیخنا اور دوسروں کے نکتہ نظر کو اکاموڈیٹ کرنا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کچھ چیز نہیں ہوں یہ انسان کی بڑائیت ہوتی ہے اور اس طرح کے لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں جس شک نہیں ہے کہ آپ بات کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بردھار لحاظ سے اپنی ان اندر تکبر کی وجہ سے ذرا کہہ لی ہے جو ان کے بہت قریب تھے جن کے وہ بہت قریب تھے وہ بھی انہیں ترس بھی کرتے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پلیڈیکل پارٹی کنے پر کہ ٹی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ اپنے اندر کوئی بہتر آدمی نہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بزدار ان کا آخری اگر ان کا ٹرپ کارڈ ہو آخری طرف کا پتہ ہو کیونکہ ایڈورسٹریشن پروپر نہیں ہو رہی پجار میں اور گورننٹ کا فقدان ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لاؤ اڈ آرڈنٹ صحیح نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں روز مسائل پیدا ہو رہا ہے تو اس میں انہیں گورننٹ اپنی بہتر بنانے کیلئے اپنے اندر میں سے لوگ موجود ہے اور جو بھی اچھا شخص آئے گا سکمر والا نہیں ہوگا وہ کام چیز صحیح کرے گا کیا کہتے ہیں اندر سے اور دوسرا یہ کہ سیاست میں یہ جو آپ مثال دیں چالی سال کے بعد بدلنے کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی صحیح لیڈر ہو اور بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے حرف آخر بھی تو نہیں ہو سکتا یعنی امکانات پر جب وہ اور کریں اور سیاست میں امکانات جو رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس نے دوسرا جو آپ فقط جیب میں جانتا ہے چلے آپ بہتر ہلا ایسا بہتر لڑی اور اچھا قائل Polis امیشاہ اللہ بعد اس کی بہترین ایسا آخر بھی یہ بہترین بہترین میں اپنشاہ اللہ اگر زیادہ ایسا آخر بہترین جو بہترین مجھے پنجابی ادھر سے بڑا تعلق ہے مجھے پنجابی ادھر سے بڑا تعلق ہے مجھے پرسیپشن ایک بڑا تعلق ہے میں سب کو کہتا ہوں کہ بزدار فیل ہو گیا یہ ایک بڑی بات ہے کہ میں یہاں پر ڈٹ جاتا ہوں میرے اپنے خیال ہے نکتہ نظر ہے اس سے میرے بایئی اختلاف بھی کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے زین میں یہ تصور کر رہی ہے کہ میرے تصالل زرک ختم ہو جائے میں یہ کہتا ہوں کہ پنجابی ادھر سے بڑا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجابی ادھر سے بڑا تعلق ہے جب وہ گوڑے پر سوار ہو تو اس کے گوڑے کے سنوں سے شرارے نکلتے ہیں اور وہ قتل و غارت کرتا جائے چودہ مارے سولہ مارے کبھی سبزہ زار کریں اور اس طرح کا اکڑفوں ہو جیسے غرلا مصطفیہ کھارتا ایک شاہنشاہ جاگیردار وزیرالہ تھا پھر وہ گوڑر بنا اس طرح کا موچوں والے کارا باغ والے جو تحت اس طرح کے لوگوں کیا ہمارا ایک غلط پرسپشن نہیں بن گیا کہ ایک شریف آدمی جو چپ چاپ رہتا ہے جو اپنا کام کرتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ نرم دمیں گفتگو گرم دمیں جستجو تو کیا اس وزیرالہ کو ہمیں چانس نہیں دینا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں عارف صاحب سے عارف صاحب سے اس پر بہت کریں عارف صاحب جینئر افتخار نے جو بات کی تو اس میں یہ کہ جو وزیرالہ ہے پنجاب بڑا صبح ہے اس میں احسان ہی ہونا چاہیے تھوڑا ڈائنائمک تھوڑا اچھا بولنے والا اب خالی فردوس عاشق اوان پی ٹی آئی کی سپوکس میں آنا ہے وہ انہیں بات بھی کر گی چاہیے انہیں کانفرنسز جی میں سمیتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ اب وہ دور سمو والے اور شراروں والے آئیں بات یہ ہے کہ معاملہ فہم ہونا چاہیے اور جسے گورننسز کا پتہ اور سب سے بڑی اپورٹن بات یہ ہے کہ پنجاب بیسیکلی ایک جاگیردار جاگیردانہ سماج ہے وہاں یعنی گورننسز کے لیے آپ کو برادریوں والے لوگ جن کی برادریوں ہیں جن کے تعلقات ہیں جن کی لیٹنگ ایک ویلنسز ہیں جو اس طرح کے لوگ آگے آنے چاہیں اور میں سمیتا ہوں کہ یہ گورننسز جو ایک پورا پل فلیج آرٹ ہے آرٹ ہے بلکل اور اس سے یہ شرافت جو ہے محض ان کی شرافت کے بارے میں ہم نہیں تفسرہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ انہیں خدا نہ خاصتہ آپ ڈسک ریڈر کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی آپ نے آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں سیاست کرتے ہیں پی ٹی آئی جو کوئی اوپر سے تو نہیں آئی پاکستان کی سیاست کو تمہتی ہے منجاب کے رگ و ریشے سے واقع ہے انہیں بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر ابھی تک کوئی امیج نہیں بن سکا پنجاب پی ٹی آئی کا اور ایسا ویکیوم میں آپ کو ایک اور بات کروں ویکیوم جو اس وقت کریئٹ ہوا تھا نون کی اور ڈیپلز پارٹی کی جگہ پی ٹی آئی پھیل کر سکتی تھی اگر پنجاب میں ان کی کوئی قیادت ہوتی اور یہ آ جانے کی اور یہ بہت بہت نقصان بھی ایک طرح سے ایک طرح سے نقصان بھی چاہیے پنجاب کی آپ کی گورننس اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے اندر رچہ بسا ہو لوگوں کو اپنے قریب لاسکے اور ایڈنسٹریشن کو اس کا خوف ہو اور آپ نے اس سے پہلے ٹی منسٹر دیکھا جن کے ساتھ ہمیں برکل اختلاف بات ہے لیکن وہ ڈائنامچ تھا ہر جگہ وہ پہنچ چاہتا تھا ہاں ہاں یہ چیز چاہیے ہم سمجھتے یہ چیز چاہیے پنجاب میں آپ نے کہا ریپلیس کرنا ہے تو اس طرح کی کچھ اکیز لائے ایسے ایم سواری چونکہ بینگا پاکستانی ہم کمنٹس کر سکتے ہیں کسی کی توہین کرنا مسئلہ نہیں ہے شرافت میں پھر وہ کبھی کبھی تو ایک جملہ بڑھا ہے کہ بے وکوف دوست سے اکلمان دشمن بہتر ہے تو اتنی بڑی سیاست میں میری ادھر ارض ہے اچھا میڈم دیکھیں ہمیں نہ ڈائنامک بندہ چاہیے کوئی کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر لے لیں نہ ہمیں کوئی اچھا بولنے والا چاہیے نہ کوئی ہمیں ہینڈسم چاہیے عوام کو چاہیے جو بندہ پرفارم کرے جو بندہ ڈیلیور کرے ٹھیک ہے جو ڈیلیور کرے مسئلہ مین یہ ہے کہ ڈیلیوری چاہیے عوام کو ٹھیک عوام کو اس سے کوئی نہیں ہے کیا اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس سے عوام دیکھیں بندے کو روٹی کپڑا مکان ملے عام بندے کو ہونا چاہیے دیکھیں جمہوریت میں اگر آپ ٹرائبلزم کو لے آنگے پہلے ہی ہماری ہم تنگ ہیں اس ڈائنسٹک پولیٹکس سے پاکستان کی جو پاکستان کی پولیٹکس پہ منوپلی ہے اشرافیہ کی وہی اس میں آ سکتے ہیں اگر اگر چاروں سلوک اگر آپ سے نکالے نا تو یہ کون لوگ ہیں جو پچھلے ستر سال سے رول کر رہے ہیں ہم پہ ٹھیک ہے الیکٹڈ لوگ اور ان الیکٹڈ لوگ یہ وہی فیملیز ہیں تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے جمہوریت یہ ہے کہ آپ اور میں بھی آ سکیں ٹھیک ہے اچھا میرے ہمارے خان عمران خان نے بطور سیمبل بھی یہ بات لی ہے ان کو رکھ کے لیکن یہ اس کا توڑ یہ ہے دیکھیں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں چینج لاؤں گا یہ جو لوگ تنگ آ گئے تھے نا عمران خان پندرہ سال بائیس سال پہلے بھی اس کی یہ سٹرگل چل رہی تھی ٹھیک ہے لیکن کسی نے اٹنشن نہیں دی کیوں نہیں دی کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے یار یہ کوئی پرفارم کریں گے لیکن لوگ تنگ آگے پی 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 سے اور پی ایم ایل لون سے انہوں نے کہا کہ نئے چہرے کو وہ کرے لیکن انفارچنلیٹی آپ دیکھیں عمران خان کہ ہی سراؤنڈڈ بائی دا بینیفیشٹیز آپ اسٹیٹس کو جس کے خلاف وہ جہاد کرنے نکلے تھے یہ مشکلات ہیں جو بھی مجبوریاں ہوں کچھ ہوں لیکن وہ یہ پی ٹی آئی ان مشکلات میں گھری ہوئی ہے عارف صاحب آپ نے بزدار کے بارے میں بھی کمنٹس دیئے اور چودر نصار کے بارے میں کہ وہ میں سے نہیں نکلتے تو کہیں پھر ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہمیں ان جگوں پر لانے کے لیے کریکٹ پرسنلٹیز بھی تو نہیں ملتی یہ بھی تو ایک خلاہ موجود ہے پاکستان میں بڑی امٹورٹنٹ بات کی ہے کہ خود ہمارے دوست بھائی اتخاب صاحب یہ فرما رہا ہے کہ جی ڈائنمک شخصیت امینی چاہیے پنجاب میں آپ یہ آپ کے جو تھے اپنا عمران خان یہ ڈائنمک ہونے کی وجہ سے ہی کامیاب ہوئے اگر یہ ڈائنمک نہ ہوتے ان کی شخصیت میں سہر انگیزی نہ ہوتی تو یہ کامیاب نہ ہوتے یعنی سیاست جو ہے بیسیکلی یہ کرزما کا نام ہے سیاست سہر انگیزی کا نام ہے عارف صاحب بھٹو کا بھی کرزما ہی ہے اور ڈلیور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک کرت کروں کہ ڈلیور کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر انگیزم ہونی ضروری ہے آپ باس لائیے تو آپ معاملات پہم ہو آپ کو سمجھ لگے کہ کہاں آپ نے اگر ایڈمسٹیشن ہے تو اس کے ساتھ اس کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایڈمسٹیشن کو آپ نے کیسے لیڈ کرتا ہے ایڈمسٹیشن مجھے 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 آپ نے بٹاو کرتا ہے جرائن کی بیک کرنی کیسے کرنی ہے آپ نے ایک ٹیم کے کپتان کے طور پر کیسے آپ کی ٹیم کو ایک ایک ٹیم بتانی ہے اسے کس طرح دے کے آگے چلنا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں جی عارف صاحب آپ نے حلقہ عباب میں چودری صاحب شرکت کی انشاءاللہ آپ سے شو میں بھی ملاقات ہوگی آپ کا بہت بے حد شکریہ تو جناب یہ عارف چودری صاحب نے دو شخصیات کے حوالے سے اپنی رائے گی عارف صاحب نے ایک جو بات کی میرے محترم بھائی ان کا نکتہ نظر میں ناظرین ہم جو افتخار صاحب سے اٹکے ہوئے ہیں جو ہم ان ساری چیزوں پر اپینین لینا چاہتے ہیں تو ابھی جب ہم چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو سارا فورم ان کے حصے میں ہوگا کہ جو جو ہمارے سوالات ہیں اس کا یہ تسلی سے ہمیں انڈ تک جواب دیں کیونکہ ہم جب شو لے کے چلتے ہیں اس میں بہت ساری مجبوریاں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بات انجینئر افتخار احمد چودری سے شروع کریں گے تو انہی سے ہم بات شروع کرتے ہیں سوال وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا جی تینکیو بہرمس ونس اگین میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرف چودری صاحب کا شکریہ وہ جو آخری بات کی تھی وہ میرے انٹیلیکشل فرینڈ مسلمناور نے کی تھی وہ مجھے کہہ کے کہہ رہے تھے کہ بھئی کرسمیٹک پرسنیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نہیں ہاں ہی ڈو اگری کہ جب تک آپ پرسنیلٹی آپ کی کرسمیٹک نہ ہو ہم نے زلفقار علی بٹو کو بھی دیکھا ہم نے کہا تھے کہ اس محمد علی جنہ کو بھی دیکھا محمد علی جنہ کی طرف بڑی مسائل جن کی ترسماتی شخصیت تھی تو شخصیت اور اس کے بعد خان کے دیچے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اور امران خان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اب بھی جتنا مرضی بھی آپ کہہ لیں کہ بیٹے کو ہم اگر جمہوری پارٹی کہہ لیں سب کچھ کہہ لیں جو عوامیتی تکلیف اٹھا رہی ہے نا آپ کے ساتھ ہے وہ برداشت کرتی ہمارے کارکن جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب برداشت کر لیں گے خان ہے یہ وہی کرسم یہ بڑی میں ضروری بات کرنا چاہوں گا اصل میں سلا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک سال پانچ مہینے اور کچھ دن کا سفر آپ نے تیہ کیا ہے آپ کی مکمل جو دیسٹنس ہے آپ نے پانچ سالوں میں تیہ کرنا ہے اب وہ فیصلے آپ ہم بیٹھے ہیں آج نہ کریں چار سال اور نو مہینے اور باتیس دنوں کے بعد ہمیں چاہیے تھے ارلی ہے آپ اس وقت دیکھیں کہ جس وقت ماشی صورتحال کیا جو پلائنگ فیلڈ جب ملی تھی وہ اتنی سلپری تھی کہ اس کے اوپر پرفارمنٹ کو کھڑے ہونے میں وقت لگ رہا تھا آپ کبھی ڈیڑھ سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کی معاشی حالت کا جو آپ کمپیرزن آج سے کریں گے تو اس وقت دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا تھے ہمارے درونی بیلز کیا تھے کتنی پیمنٹس ہم نے دینی تھی کس طرح صورتحال تھی تو اس کو عمران خان نے اپنی کرزمیٹک شخصیت سے اپنے ریلیشن سے اپنے برادر ملکوں سے مل کے اس کو ریزولف کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اب اس کیفیت پہ آ چکا ہے جس میں ہمارا برامدی اور درامدی بیل جو ہے تقریباً آلومنس کلوز ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہماری جو انویسمنٹ سیچویشن ہے پاکستان کی دنیا کے جو دس سب سے بڑے ٹاپ ملک ہیں جہاں پہ انویسٹر کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان ہے اور اس کا ملک ہے اور پاکستان سب سے بہترین قرار دیا جا رہا ہے اب یہ چیزیں لوگوں کو ریلیف دینے کی اب آپ دیکھیں کہ یہ بہترین ہے ریلیف دینے کا معاملہ جب قائد محترم عمران خان نے یہ کہا کہ یہ سال ریلیف دینے کا سائلہ سب سے پہلے 7 ارب روپے کی سبسیڈی آپ نے ایک ریکویسٹ کرنا جی فرمائیو وہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے بہت بڑے بڑے دعوے اتنے گھر بن جائیں گے اتنی نوکریم دے دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ابھی بھی نہ کریں ریلیف ضرور دیں لیکن اس سے پہلے پریکٹیکلی جا کے دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ ہم کام کر سکتے ہیں اس دعوے اپنے اس کے ساتھ ساتھ رکھیں پھر مایوس ہی نہیں پھیلتی خان صاحب بہت بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں بہت بڑے دیتے ہیں جیسے اپنے اپنے اس کے ساتھ بڑے دنیا جیسے اپنے اس کے ساتھ 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 اپنے اپنے اس کے ساتھ 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 بڑے دارائی چھوٹے گروہ یہ حفاظ کی جانتے ہیں کیا شروعوں کا دیکھنا ہے شروعوں کا دیکھنا ہے لیکن مصد دیکھنا ہے مصد دیکھنا ہے دیکھنا ہے مجھے ہماران خان کا اقلقا ہے جوو چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ واقعا ہے یہیسے کے بعد 3 اور 3 tableau کے بعد 5 سال� کے بعد بعد 5 سال کے بعد اگر آپ تین گھنٹے کا پیپر کسی کے ہاتھ میں تھما دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد اس پیپر اٹھا کے کہتے ہیں ، اس میں بھی وہاں ہیں اور بابا مارے تین گھنٹے پورے ہوئے ہیں جو ہم نے پیپر دینا ہے ہم نے کہا پیکئی ہے جو آپ دے رہے ہیں مہر کہیں گے یہ سمجھتی ہوں کہ یوتھ نے بڑا یہاں جو ہلکا حباب کتاب ہے اس میں جو عمران خان کے کولم ہے جو کہ اس کے نیازی کتاب میں موجود ہیں وہاں بھی وہ یوتھ کو بڑا اڈریس کرتے تھے تعلیم کے حوالے سے ان کی ایکسپیکٹیشنز اور پھر سوچ ایسی بلانتی جیسے کہ آج کل سامنے آتی ہے ان کی جو پچھلے دعوے بہت بڑے اور اب انہوں نے کہا کہ تھوڑا وقت دینا چاہیے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوام کے اندر اس وقت ابھی آٹے کا تازہ ترین وہ رانہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پرائیس بڑی پھر ابھی لیٹسٹ ریپورٹ میں بتایا ہے جی کرپشن پاکستان میں اس سال میں یہ جو پچھلا گیا ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے تو مہنگائی غربت میں کرپشن بڑھ جاتی ہے ان حالات میں کیا سجسٹ کرتے ہیں یوتھ کیا سوچتی ہے کس انداز میں خان صاحب آگے بڑھیں یا چیزیں آگے بڑھیں دیکھیں جہاں تک یوتھ کی بات ہے تو پاکستان دنیا کے جو ٹاپ فائیو ینگیس کنٹریز ہیں پاکستان ان میں آتا ہے تقریبا ہماری جو سکسٹی پرسن پاپولیشن یہ بڑا بڑی خوش قسمتی ہے خوش قسمتی تب ہے جب آپ اس یوتھ کی کپیسٹی بلڈنگ کریں گے تب وہ جو یوتھ ہوگا نا وہ پروڈیکٹو سٹیزن بنے گا اگر آپ وہ چیز نہیں کریں گے تو آپ کے لیے وہ لائیبلٹی بنے گا ٹھیک ہے اور آپ کا جو کرائم ہے وہ بڑھے گا مطلب ورحال آپ کو زیادہ ایشو آپ دیکھیں اس وقت حالت یہ ہماری انفارشمنٹی ہے کہ پاکستان میں بائیس ملین بچے آؤٹ آف جو ہیں وہ اسکول ہیں اب مجھے بتائیں دس ایز آ لاؤس جنریشن آپ پوری جنریشن کو وہ آپ لوز کر رہے ہیں اگر آپ ان کے لیے ابھی کچھ کریں بھی دو تین سال اسکول بننے میں لگتے ہیں ان کو آپ ڈالیں تو تب تک وہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے پوٹینٹ چلے وہ ضائع ہو گئی ہے دیکھیں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کی جو پاور ہے نا جو یورپ کی پاور ہے it does not flow from ان کی کوئی ائرکرافٹ کیریر سے یا ان کی گن سے یا ان کی ٹینکوں سے ان کی جو پاور آتی ہے نا ان کا جو ہیمن رسورس ہے ٹھیک اس سے آتی ہے کہ ان کا جو ہیمن رسورس ہے وہ بہت زیادہ sophisticated ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے انہوں نے اس کو بہت زیادہ develop کیا ہے کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ جو قیمتی جو آپ کا اصاصہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہیمن رسورس ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ اس میں بھی جو core اس کا ہوتا ہے وہ آپ کا youth ہوتا ہے اس وقت پاکستان youth bulge سے گزر رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی آبادی میں population میں جو youth کا ratio ہے بڑھ جاتا ہے اس کو ہم نے capitalize کرنا ہے اس کو ہمیں utilize کرنا ہے ورنہ یہ جو bulge ہے نا یہ ہماری liability بن سکتا ہے ہمارے لئے blessing ثابت نہیں ہوگا کر ثابت ہوگا ہمیں ساؤتھ کوریا سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی youth کی capacity building کس طرح کی ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے youth کی capacity building کس طرح کی اور آج وہ کہاں پہ پہ پہنچے ہوئیں تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے ورنہ آنے والے دس سالوں کے بعد یہ اتنے جب million youth جو نکلے گی ان کے پاس جب job نہیں ہوگی روزگار نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اور یہ جو معاشی جو issues ہیں آپ کی جو ورحال issues ہیں social political وہ بڑھ جائیں گے political instability بڑھ جائے گی جب یہ youth کو آپ educate نہیں کریں گے اس کو imply نہیں کریں گے اس کو engage نہیں کریں گے constructive activities میں تو یہ آپ کی جو ہے نا صورتہ دوسرا آپ نے economy کی بات کی دیکھیں پی ٹی آئی تو ابھی ڈیڑھ سال سے آئی ہے نا ان کا بھی کوئی قصور ہوگا میں نے کہا کہ یہ responsible نہیں ہوگی management کے کوئی issues ہوگی لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے پاکستان کی جب ہم economy کو discuss کرتے نا تو ہم historical factors کو بھول جاتے ہیں یہ ہر چار پانچ سال کے بعد کیوں ہے کیوں ہے ایک boom اور bust کا cycle آتا ہے کہ economy اچھانے grow کرتی ہے پانچ چھے پرسنٹ بھی پھر وہ bust ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری economy elitist economy ہے اس ملک کے elitist کے سطرح یہاں کی جو economy وہ اشرافیہ کو وہ enrich کرتی ہے گریب کا خون چوستی ہے پیرا سائٹ economy ہماری آپ دیکھیں پاکستان میں 60% سے زیادہ جو taxes ہیں وہ indirect taxes ہیں جس کا direct جو burden جو stress آتی ہے وہ عام عوام پہ آتا ہے ان اشرافیہ پہ نہیں آتا اور وہ اشرافیہ کے جو perks اور privileges ہیں ان کا جو lifestyle ہے وہ عام گریب بندہ جو ہے نا وہ اس کو fund کر رہا ہوتا ہے جب ایک ready والا بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ بھی general sell tax وہ دیتا ہے جیس کی دیتا ہے لیکن اس کو ریاست کیا دیتی ہے بدلے میں ٹھیک ہے یہ اس government کا issue نہیں یہ اور حال ہماری جو economy اس میں structural issues ہیں ہمیں اپنی economy کو یہ جو aid economy بن گئی ہے نا ہم ہر تو چار سال کے بعد وہ بھیگ مانگ کے جو ہے نا اس کو وہ injection لگا دیتے ہیں خون چڑا دیتے ہیں پھر وہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتی ہم بڑا وہ کرتے ہیں یہ کارنامہ نہیں آپ جو root causes ان کو حل کریں آپ economy میں agriculture کو آپ value addition کریں آپ land reforms کریں کرے گا کوئی بات assembly میں land reforms کریں سارے فیوڈرز وہاں میں بیٹھے ہیں وہ پی ٹی آئی ہو یا وہ پی پی ہو یا وہ پی ایمل نو نو یا کوئی بھی ہو ملتبہ بھر ٹیکس نہیں لگانے دیتے اگری کٹس نہیں لگانے دیتے تو یہ جو ہے نا آپ instructional reforms کریں اپنی economy میں اچھا اب ہم چکے آگے بڑے انہوں نے مہر منور نے بڑی important بات کی ہے ہم closing پر جانے سے پہلے آپ سے پی ٹی آئی نے یوت کو اپنے بڑی طاقت قرار دیا اور میں آنسٹلی بتاؤں کہ یوت جو اتنی پرسنٹ ایج میں تھی اور پی ٹی آئی کے پیچھے چلی تو آج خانسہ بقتدار میں ہے تو ایسے میں آپ جو انہوں نے کہا کہ اگر سکسٹی پرسنٹ اگر یوت ہے اور اس کو ہم اپنی بلاسنگ سمجھ رہے ہیں فیوچر کی تو اس کو انگیج نہ کیا گیا اور انہیں کوئی ڈریکشن نہ ملی اور فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا تو وہ تو ایک بڑا برڈن بن چاہے گا اور مسئلہ بن چاہے گا آنے والے دنے بالکل صحیح کہ آپ نے اور لیکن میں ایک بات جہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ اتفاقی بات ہے کہ شاید ہم اپنے بھائی کو یہ بردا نہیں پائے یا انہوں نے ہماری پرفارمنس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی یوت کے لیے تو ہم نے کامجاب جوان پروگرام رکھا یوت کے لیے آپ نے ہم نے سمجھ نہیں آتی یہ پروگرام کھا نو ستر کھا جاتے ہیں یہ بات ہے میں نے آپ کو انوائیٹ بھی کیا اس پروگرام میں اور دوبارہ انشاء رہے لے کے بھی جاؤں گا اب یہ جو پروگرام ہیں ہم نے یوت کو قرضے دیئے دوسری بات ہے ٹیکنیکل ٹریننگز کے لیے ارینجمنٹ کیا ہم نے مدارس کے بائیس لاکھ بچوں کے لیے ٹریننگ اکیڈمیز بنانے کے کھا اور اس طرح ہم نے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے چھوٹے بزنس کے لیے ان کو پروپیر کرنے کے لیے جب ان کو چھوٹے بزنس کے لیے پروپیر کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے ہم نے یوت کو امپاور کرنے کے لیے اور یوت کو اطاقت دینے کا مقصد یہ ہے وہی ہمارے پروگرام جو ستارٹ بھی تھا کہ ہم پاکستان تحریکی اتصاف نوجوانوں کے لیے ایک نیا پاکستان لے گی وہ نیا پاکستان تقریباً باکستان مختلف کرنے کے لیے اس طرح ماکستان ہے ایک ایسے باکستان ایسے فرمدرین کے لیے اپنے اıkرمیار میں یہ تقریبمیکنی ہے ایسے ابراکستان تقریب موضوع اتخبہ دیں اگر آپ نے شکلویاں انگیج منٹ او قوام بدیا اگر آپ نے فرم میں شکلویاں آپ کا اور یوت کا کوئی غیرہ کنکشن اچھاں نے بیزی بھی نہیں کیا ہوا اوراال ریاست نے توجہ نہیں تھی شروع سے شروع سے نہیں تھی آپ تو یہ پولیسی اختیار کر رہے ہیں کہ مخصوص طبقے کو نہیں نوازنا چاہیے بلکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا یوت جو ہے پہلے دن ہی آپ کو پتا ہے کہ تقریبا سات لاکھ لوگ ریجسٹر ہوئے ایک لاکھ کا پروگرام تھا ہم نے میرٹ پر دے دی بلکل ہمارے قائد نے اپنے پروگرام لانچ گیا کہ اگر اگر مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کا بھی نوجوانا آتا ہے تو اس سے استفادہ کریں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے کام کریں اینٹرنل پریشر ہمارا یوت کا بیلٹ ہوا اور انفیوچر جاتا ہونے لیکن ہم نے ان کو یہ کہا کہ آئیے لائن میں لگیے اپنی صلاحیت دکھائیے اگر آپ ڈیزرف کرتے ہیں تو لے لیجئے یہ چیزیں یوت کے پروگرام جو اس وقت ہوئی ہیں اب سانی نشتر جو ہیڈ کر رہے ہیں احساس پروگرام آپ دیکھیں آپ کے باتنسیب ہے کہ گریٹ بائس اور اکیس کے لوگ بینجیر انکم سپورٹ کے وہ پیسارے پیس کریں ہمارے اندر کوئی ایک بندہ کھڑا ہوگا اور کہہ دے کہ امران خاک یہ ساتھی ہے اور اس نے یہ لوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا احتساب ہم اندر اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس کے لئے جگہ نہیں رہتی تو میں اپنے بھائی کو یہ اشوٹی دلاتا ہوں کہ جو ایسے پروگرام جس کا میں انتک نہیں پہنچ سکا یا کسی اور تک نہیں پہنچ سکا ہم انکو پشائیں گے اور ہمارے جو پروگرام جتنے بھی احساس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں یہ دنیا کے بہترین پروگرام میں کھڑا ہے اور اس کو صدا گیا ہے کہ بھائی آپ اس کو آگے لے کے چلے چلے خدا کرے کہ یہ چیزیں ساری آگے یوت تک کسی طرح ہیں اور جو انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر یوت سکسٹی پرسنٹ ہے بلیسنگ ہے فیوچر ہمارا برائٹ ہو سکتا ہے اور اگر وہ سارے بے روزگار ہو گئے اور انہیں انگیج نہ کیا گیا اور وہ سارے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی لائیبیلٹی آجائے گی خان صاحب کو نشوڑنا چاہیے ناظرین ہلکہ حباب کتاب اور ہلکہ حباب ایس کے ریاضی کی کولموں پر کتاب مبنی کولموں پر کتاب جس میں بطور وزیرا وزیراعظم جو ہیں امران خان وہ بطور کولم نگار موجود ہیں ہم سارے کولم نگار اس بات پر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ پی ایم امران جو ہیں وہ کولم نگار کے طور پر کتاب میں موجود ہے اور ہمارے شو میں بات ہوتی ہے لیکن ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں بزدار کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ سی ایم ان کو کیسا ہونا چاہیے تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ شاید یہ پی ایم کا ایلیٹ کلاس کے خلاف ایک رد عمل بھی تھا کہ جو ابھی یہ نوجوان کہ ایلیٹ کلاس اور پھر ایک اشرافیہ اور ایک مخصوص طبقہ نوازہ جاتا اور پھر ایک کمپلیکسز بھی پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں بہت سارے ہلکا ہے باب کتاب جو کہ ایک تحریک کی شکل میں ہے اور آگے بڑھ رہی ہے اور بڑی اہم باتیں ہوئی چودری نصار کے بارے میں ایس کے نیازی نے روزناب باکستان میں کہا کہ وہ نیئر فیوچر میں اہم زبنداریاں نبھانے والے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے جن پر جن پر اتنی بڑی توقعات ہم کر رہے ہیں اور ایک پشنگوئی سامنے آئیے اگر وہ آج کے شو میں اپنی اس کرٹیسزم کو سن لیں کہ میں نہیں ہونی چاہیے اور جب آپ عوامی لیڈر ہیں اور سیاست پر آ رہے ہیں اور بڑے عوضے پر آ رہے ہیں تو یقیناً آپ سرف کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں سن کے اگر بہتر کر لی جائیں تو چیزیں بہت اچھی حضرت کی ہیں ملک کے لیے آئیشہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روز نیوز کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں